اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے ویورس آج ایک اقعاب اور ایک انسان کی کہانی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ساتھیوں انسان بہت جلدی امید چھوڑ دیتا ہے نا امید ہو جاتا ہے اور ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے سامنے والے کی زندگی مجھ سے اچھی ہے ایسے ایک انسان کی کہانی جو ہمیشہ اسی سوچ میں غرق رہتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے کتنا اچھا ہے سامنے والے کو اللہ تعالی نے کتنا اچھا بنایا ہے کتنی سکون کی زندگی عطا کی ہے اس کی نظر ایک اقعاب پر پڑتی ہے اور اقعاب کو دیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ نہ کوئی کام کرنا نہ کہیں جانا نہ آنا بس ہواوں میں آسمانوں میں تیرنا غوتے لگانا اور اپنی زندگی شاہی انداز سے جینا جنگلوں میں دوسرے اقعابوں کے ساتھ اڑنا اور اپنی مرضی سے جو کوئی چیز ملے اس پر جھپٹ پڑنا اس کا شکار کرنا کتنی اچھی زندگی ہے اس اقعاب کی اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی زندگی سے اس کو نوازہ ہے اور میں دیکھو ہمیشہ جد و جہد میں مبتلا رہتا ہوں روز کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ جھرناو کا لطف لے سکتا ہوں نہ ہواوں میں اڑ سکتا ہوں نہ نئے نئے جگہوں پر جا سکتا ہوں بس ایک سی زندگی روزانہ ایک جیسی زندگی جی جی کر میں تو تھک گیا ہوں کاش اے خدا تو مجھے اس اقعاب کی طرح زندگی دیتا جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں تیہ کرتا ہے میری زندگی بھی یہ کیا زندگی ہے کتنی تقلیف دے زندگی کہ کماؤ تو کھاؤ نہ کہیں جا سکتا ہوں نہ اڑ سکتا ہوں اچانک ایک بجلی سی کڑکی اور بجلی کڑکتے ہی اللہ کے کرم سے اس کی امید بر آئی اور وہ انسان اقعاب بن گیا بہت خوش ہوا اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا جس طریقے سے اس میں ایک جان آ گئی تھی اور اپنے آپ کو ایک بہترین اقعاب ایک بہترین زندگی جیسے اس کو مل چکی تھی آسمان تک جاتا پھر نیچے آتا آسمان تک جاتا پھر نیچے آتا اور باغاؤں کی سیر کیا کرتا تھا ایش کی زندگی اس نے جینی شروع کر دی تھی اب رات ہو گئی رات ہوتی ہی وہ پریشان ہو گیا کہ اب رہے کہاں گھونسلا تو ہے نہیں گھر تو اس نے بنایا ہی نہیں پھر اس اقعاب کی نظر ایک ایسے گھونسلے پر پڑی جس میں کوئی پرندہ موجود نہ تھا شاید وہ پرندہ اس گھونسلے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا جیسے تیسے کرتے اس اقعاب نے اس کھالی گھونسلے میں جو دوسرے کا تھا اس میں رات گزاری لیکن پیٹ میں نہ کھانا نہ پانی کیوں تو شکار کس طرح سے کھیا جائے اس کی معلومات اس کو نہ تھی رات پر سوچتا رہا اچانک اس کی نظر ایک کبوتر پر پڑی کبوتر کا بچہ جو کہ چوٹیل ہوا تھا جو کہ زخمی ہو چکا تھا شاید وہ گھونسلے سے نیچے گرا ہوا تھا اقعاب نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ہی کھالی آ جائے اور بھوک لگی ہے اور خود سے جا کر پانی پی لیتا لیکن یا اللہ یہ زندگی تو بلکل درد بھری ہے کیسے جیتے ہوں گے پرندے اور میں تو انسان اشرف المخلوقات تھا اور اپنا گزر بسر کر سکتا تھا اپنا اپنے کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کا زخیرہ میں جمع کر لیا کرتا تھا لیکن یا اللہ تیری یہ کیا قدرت ہے کہ پرندے اناج جمع نہیں کرتے اپنا کھانا جمع نہیں کرتے شکار جمع نہیں کرتے پھر بھی میرے خدا تو انہیں کبھی بھوکا نہیں سلاتا میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود تجھ سے ناراض رہا تجھ سے نالا رہا زندگی بھر تیری شکایتیں کرتا رہا ایک اچھا گھر جس میں میں بیٹھ سکتا تھا سو سکتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا لیکن میرے اللہ میں نے تجھ سے شکوا کیا تجھ سے شکایت کی اور اس کا انجام کہ میں ایک پرندہ بن گیا اور مجھ میں وہ خوبیاں بھی نہیں ہیں کہ میں شکار کر سکوں اپنا پیڑ بھر سکوں یا اللہ تیری قدرت تیری رحمت تیری برکت کہ جس انسان کو جس پرندے کو کسی بنین انسان کو اور جانوروں کو جو تو بناتا ہے وہ تیری مسلحت ہے ان مسلحت وں کے تحت تو ہر ایک چیز پر کن کہتا ہے اور فی کن وہ چیز ہو جاتی ہے کن ہے لیکن پریشانیوں کا رنگ روپ ڈھنگ الگ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بنائیں آمین